مرحبا مرحبا گوڑ مارنگ ویلکم بیک میرے مرحبا ویلکم بیک میرے مرحبا بھائی کیسے امید کرتا ہوں سب بڑیوں ہوں گے میں بھی بڑیوں ہوں تو جیسے کہ آپ نے کالولا بلوگ دیکھا میں نے بلوگ سٹارٹ کر لیا ہے تو ابھی میں آگئے انہیں شوپ پہ اپنے آفیس میں مجھے بھائی گاڑی لگی ہے شوکر دیا والی تو اپنا دمپر لگا ہے ساتھ میں تو دیکھتے ہیں آج کہیں کا فیرہ نکلے گا جہاں پھر ہمیں آج پھر آٹو چلانا پڑے گا تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی میں پہنچا ہوں ابھی بات چکے ہیں نو صبح کے نو بات گئے ہیں تو ابھی میں پہنچا آج بھی کاکب بھائی نہیں آیا تو ہو سکتا ہے دو چار دن مجھے ہی چلانی پڑے گی گاڑی تو دیکھتے ہیں آپ آگے کیا بنتا ہے تو بھائی جا رہا ہوں میں ریت لوڈ کرنے کے لیے یہ وہاں سے جہاں پہ میں نے آپ کو پچھلی بار دکھایا تھا تو ابھی میں نکلا ہوں یہاں سے تو وہاں سے لوڈ کر کے بکل میں ڈالنی ہے تو نکلتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہو بھائی صبح صبح کا ٹائم ہے تو بھائی یہاں پہ دیکھو یہاں پہ پہنچائیں ہاں یہ دیکھو ابھی بہت دور جانا ہے مجھے بہت دور جو جناب ندی ہے اس میں جانا ہے جو رامبان سے آتی ہے بھائی وہ یہاں سے بھی ہو کے جاتی ہے تو وہاں پہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کم ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر ریت نکلتی ہے تو گرمیوں میں پانی پیچھے برف ہوتی ہے جو پاڑ پہ وہ پگل جاتی ہے تو اس لئے یہ گرمیوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو آج سردی آج پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر ریت نکلتی ہے وہاں پہ تو وہی لوڈ کر کر کے ڈالتے ہیں پھر ہم وہاں سے کہیں بھی ڈال نہیں ہو جس کسی کی ہو اب بیچار رہے ہوں تو پہنچ گے بھائی سلال کر دیا کراس یہ دیکھو گاڑی تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے کندھان سے بنی ہے ریت پھر کھالی کرنی ہے جا کے پکل وہاں پہ جہاں پہ وہ بریج ہے وہ سامنے دیکھ رہا آپ کو تھوڑا تھوڑا وہاں پہ مگر اس چیڑ کھالی کرنی ہے تو دیکھ لو آپ نیچے پانی کم ہو گیا ہے ندی میں اس لئے ریت سامنے آتی ہے آگے بھائی یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ بلکل ندی ہے بھائی آج پانی یہاں پہ کام ہوتا ہے ورنہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں وہاں سے آیا ہوں بھائی اوپر سے وہاں سے آنا پڑتا ہے روڑ بوڑی گھوم کے آتی ہے پیچھے نالے میں سے اور یہاں سے بڑی پیچھے سے گھوم کے آتی ہے دیکھ رہے ہو کیسی جگہ میں جانا پڑتا ہے دیکھو گائیز آج یہاں پہ پانی بہت کام ہے اس وجہ سے نہیں تو یہاں پہ بہت پانی ہوتا ہے تو ریت نکلی جاتی ہے سامنے میں سے شہر ڈاؤن کر رہا ہے یہ دیکھو نیچے یہ کوشش اس طرح کی بنائی ہوتی ہے اوہ واو سپاو دیکھ رہے ہو بھائی کیا سی جگہ میں جانا پڑتا ہے کیا بات ہے باب بھائیز یہ کہاں لے کے جا رہی ہے چل جان دے میرے آگے کتنی گاڑی ہیں دیکھو نا دی کیا بات ہے بھائیز یہ ہے سلال ڈائم وہ نیچے ڈائم وہاں پہ نیچے رکی ہوئی ہے یہ پیچھے والا حصہ ڈائم کا یہاں پہ پانی رکا ہے ہاں پہ پانی ہوتا تھا بہت زیادہ تو اب ہم پہلے ہم لوڈ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا رہے گا آگے بھائیز دیکھو کیسی جگہ میں میں آگے ہوں سمندر دیکھ رہے ہو سمندر یہ سمندر نہیں ہے بھائی یہ نیچے ہماری سلال ڈائم ہے تو اسی کا پیچھے ہی پانی رکا ہوئے تو یہاں پہ پانی ہوتا تھا بہت زیادہ گرمی میں یہاں پہ بہت پانی ہوتا تھا یہ پورا وہاں تک پانی ہی پانی تھا اب سردی ہے اب پانی کام ہو گیا ہے دیکھ رہے ہو کتنی ریت لگی ہو یہ ساری ریت ہے نا ساری ریت یہ گاڑی میں بری جائے گی سردیوں میں جتنی گاڑی ہیں چلیں گی ریت پہ دیکھو کتنی گاڑی ہیں دن کی گاڑی آتی ہے پچاس گاڑی آتی ہے یہاں پہ دن کی یہاں تک ریت اٹھائی ہوئی یہ گاڑی یہ دیکھو پہلے اس سیٹ سے آئی تھی اب اس سیٹ سے آرہی ہے یہ دیکھ رہے ہو دیکھو کیسی جگہ ہے چکر ہو بھائی زبردست پانی دیکھ رہے ہو پیچھے چلو لے چلتا ہوں میں آپ کو پانی کے پاس وہاں سے دیکھتے ہیں دیکھا میں کہاں پہ آ گیا بھائی بلکل پانی کے نزدیک اور یہاں سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو یہاں پہ بہت سارے پانی ہیں تو وہ پیچھے گاڑیاں لگی ہیں کچھ اس لکیشن پہ یہ دیکھ رہا ہوں کیسی جگہ بھائی چکر ہو بھائی اور یہ پار بھی رہتے ہیں لوگوں کی یہ سامنے یہ دیکھو وہاں پہ گر نظر آ رہے ہوں کہ آپ کو یہ دیکھو گاڑی یہاں سے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ گاریاں لگی ہیں دیکھ رہے ہوں بھائی 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 یہاں پہ فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں فرسٹ ٹائم یہ ندی ہے یہ جو رمبن سے آتی ہے سارو نے یہ ندی دیکھی ہوگی جو رمبن پل کے اوپر سے آتے ہو آپ نیچے سے جو ندی آتی ہے وہ یہاں سے ہو کے جاتی ہے ہمارے ڈسٹرک میں پڑھتے ہیں یہاں سے میرا گھرہ تیس باتیس کلومیٹر ساری پینتیس کلومیٹر پانچ کلومیٹر یہاں بھی آنا پڑتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہو یہ وہاں تک ہوتا ہے پانی وہ پیچھے تک ہوتا ہے جہاں پہ وہ دوسری جیسی پی لگی ہے وہاں پیچھے وہاں پہ ٹپر کے آگے سے جو نظر آ ابھی ابھی یہاں پہ ریت لگی ہوئی ہے پڑتا ہے موسیقی 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 ہاتھ چکی ہے گاڑی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ اپنی گاڑی لوڈ تو بات چکے ہیں پانچ بچ کے چالیس مینٹ 6 بجے پرچی بانج ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پرچی لینے پڑتی ریالٹی دینی پیسے دینے پڑتے ہیں وہ چھے بجے کے بعد پھر پرچی نہیں نکلتی ہے تو بڑی لیٹ اپنی گاڑی لوڈ ہوئی کیونکہ لوکل گاڑی والے بیچ میں جبردستی کسا دیتے ہیں نمبر کے بغیر اچھا نہیں لگتے ہیں اب پھر بیعث کرنا میں تو ہمیشہ بھائی نمبر پہ گاڑی بڑھتا ہوں اپنی جبردستی سے نہیں بن جبردستی سے کیا فائد ہے تو وہی بجارہ صبح سے آگے بیٹھا ہے بھوگ لگی ہوگی اس کو میں اس کے آگے گاڑی گسا دوں اس کے دل سے کیا نکلی اس لیے اپنے نمبر پہ گاڑی بارکے میں آئیں